بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے کیارے بچوں ہم یونٹ فور کر رہے ہیں اس کا پارٹ 3 آج کریں گے اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسما بنت ابی بکر جو ہیں ان کے بارے ایک چپٹر ہے ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ واز ان کے دادا حضرت ابو قحافہ تھے was a disbeliever at that time اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا مشرق تھے he was very old and had become blind وہ بہت زیادہ ضعیف تھے اور وہ نابینا بھی ہو چکے تھے یعنی انہیں نظر نہیں آتا تھا he said to her انہوں نے حضرت اسما سے کہا اسما i think ابو بکر has taken all the wealth حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اپنے ساتھ ساری دولت بھی لے گئے ہیں leaving you and children empty handed and helpless انہوں نے تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا ہے اور بے یاروں مددگار چھوڑ دیا ہے at this she instantly ran to a corner of the home اس وقت وہ فوراں گھر کے ایک کونے کی طرف بھاگی یعنی انہوں نے دیکھا کہ ان کے دادا جو ہیں وہ فکر مند ہے کہ ابو بکر جاتے ہوئے ساری دولت بھی لے گئے ہیں she gathered some pebbles انہوں نے جمع کیے کچھ سنگریزیں and put them at the place where her father used to keep his money and jewels اور ان کو اس جگہ پہ رکھ گیا جہاں پہ ان کے والد کچھ پیسے اور جہرات رکھتے تھے she covered it with a piece of cloth انہوں نے ان سنگریزوں کو ایک کپڑے سے ڈھاپ دیا come grandfather دادا ابو آئیں look he left all this for us اور اپنے ہاتھ اور خود دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمارے لئے سارا کچھ دولت جو ہے وہ یہیں چھوڑ گئے ہیں he touched the cloth and thought it was full of gold and jewels کیونکہ وہ دیکھ تو سکتے نہیں تھے تو جب انہوں نے چھوہا چھونے کو touched کہتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یہ سارا کچھ سونے اور جہرات سے بھرا ہوا ہے his concern was alleviated ان کی تشویش یا ان کی پریشانی ختم ہو گئی and he felt relieved اور انہوں نے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا to know that ابو بکر صدیق had left all his wealth at home انہیں اس بات کی تسلی ہوگی وہ جان گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ اپنی تمام دولت گھر پر چھوڑ گئے ہیں حضرت اسمہ was amongst the early few حضرت اسمہ جو ہیں وہ ان لوگوں کے چند ان لوگوں کے درمیان تھی جنہوں نے who accepted اسلام جنہوں نے بہت پہلے اسلام کو قبول کر لیا تھا تو پیارے بچوں اسلام جو ہے اس کا مطلب ہے ideal system of living for all of mankind کامل سسٹم زندگی گزارنے کا تمام طرح انسانیت کے لئے جب ہم living system کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان اصولوں پہ چلنا تو آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہم میں اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے چھوڑ کے گئے ہیں ہم اس کو اس میں عمل کریں کیونکہ اصل مہاجر وہ ہے جو معصیت اور غلطیوں سے اطاعتِ الٰہی کی طرف ہجرت کرے تو ہمیں ہجرت کرنی چاہیے ہم جھوٹ کا رستہ چھوڑ کر سیدھے رستے کو پکڑیں اور اس کے لئے اللہ کی کتاب اور اللہ کی نبی کی سنت سے جھوڑ جائیں تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے اور کم از کم چھوٹی چھوٹی دعائیں روز کی ایک دعا بھی یاد کر لیں سونے کی جاگنے کی کھانا کھانے کی تو آپ کو ہر وقت احساس رہے گا ہمیشہ سچ بولنے کی عادت کو اپنا لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تھی ان کو اپناتے جائیں تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی شی واز دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق اور دا سٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ حضرت اسمہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سٹیپ سسٹر کہتے ہیں ستیلی بہن کو یعنی ماں فرق تھی آپ کی شی واز دا وائف آف حضرت زبیر بن العوام اور مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسمہ جو ہیں بیوی تھی حضرت زبیر بن عوام کی اور والدہ تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی شی ڈائٹ اٹھا رائپ اوڈ ایج پکی بڑی عمر میں پہنچ کر تقریباً سو سال کی عمر میں آف آباؤٹ آ ہنڈرڈ یئرز یعنی ان کی عمر جو ہے انہوں نے سو سال زندگی پائی سو سال کی عمر میں ہو کر فوت ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر یوز تو سی حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے تھے that he had not seen anybody more generous انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا more generous بہت زیادہ فیاض and open hearted اور کھلے دل کا than his aunt اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ and his mother اور اور اپنی ماں کے علاوہ یعنی وہ بہت زیادہ فیاض تھی اور اس بات سے پتا چلتا ہے حضرت اسمہ was so generous that she sold her inherited garden and gave money gave all the money to the poor and the needy حضرت اسمہ کو اتنی فیاض تھی کہ جو باغ انہیں وزراست میں ملا وہ انہوں نے بیش دیا اور اس کی تمام پیسہ جو ہے وہ غریب اور ضرورت بندوں میں تقسیم کر دیا nobody ever returned empty handed from her doorstep کوئی بھی جو ان سے مدد طلب کرتا تھا خالی ہاتھ ان کے دروازے سے واپس نہیں جاتا تھا یعنی وہ ہر ایک ہی مدد کرتی ہیں حضرت اسمہ will always be remembered حضرت اسمہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی for her courage ان کی ہمت کے لیے generosity فیاضی کے لیے and wisdom اور ان کی اکلبندی کے باعث وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں یاد رہیں گی she had resolute faith in اللہ almighty ان کا اپنے اللہ تعالی پر بہت اختیقین تھا تو پیارے بچوں ہمیں بھی آج اللہ پر اختیقین کرنے کی ضرورت ہے her life would always be a beacon of light for all of us ان کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کا منار ہے یعنی ہمیں ان کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے ان کی طرح اکلمند فیاض اور پختہ یقین والا ہونا چاہیے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں